ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سلیم کی گلی اور آج دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی گاڑی کی دور وینڈو کو کیسے موڈیفائی کریں اور اس موڈیفیکیشن کو کرنے کے بعد آپ کی گاڑی باہر سے بہت ہی خوبصورت لگے گی اور دوستو آج کل کی مہنگی گاڑیوں میں یہ چیزیں کمپنی فٹیٹڈ آتی ہے لیکن دوستو ہم بھی اپنی گاڑی میں ایسا ہی لکھ پا سکتے ہیں پانسو چھے سو روپے میں اور اس موڈیفیکیشن کو کرنے کے لیے میں نے کچھ چیزیں آرڈر کی ہے جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویشٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی باہر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ پائے سب سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو ڈس لائک کر دینا تو دوستو یہ ہے وہ پروڈک جو کہ میں نے فلپ کارٹ سے آرڈر کیا ہے اور جلدی سے میں آپ کو اس کو باہر نکال کر دکھا دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو اس کو آرڈر کرنا ہوگا تو میں نے اس کا لنک دسکرپسن میں دیا ہوا ہے آپ مہا سے جا کر اس کو پرچیس کر سکتے ہیں تو سمپلی میں نے دو رول کو یہاں پر آرڈر کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ اس طریقے کی پیکنگ میں یہ دیے گئے ہیں اور جلدی سے میں ان کو یہاں سے پیکنگ سے باہر نکال لیتا ہوں دونوں کو ایک ایک کر کے اور دوستو یہ دونوں رول مجھے پانسو ستر روپے میں پڑے ہیں اور یہ میں نے کیوں مانگایا ہیں دو رول کیونکہ دوستو ایک رول میں جو موڈیفیکیشن مجھے اپنی گاڑی کے اندر کرنی ہے تو وہ ایک رول میں نہیں ہو پاتی اس لئے میں نے دو رول کو آرڈر کیا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہ کچھ اس ٹائپ کا رول ہمیں ملتا ہے اور اس کے پیچھے یہاں پر 3M کی ٹیپ ہمیں مل جاتی ہے جو کہ ٹیپ بہت اچھی ہوتی ہے اور دوستو پورے رول کے اوپر یہاں پر دیکھ سکتے ہو بلو کلر کی فلم لگی ہوئی ہے پورے اس کے اوپر پروٹیکشن کے لیے جب ہم اس کو اپنی گاڑی میں انسٹال کریں گے اس کے بعد اس بلو کلر کی فلم کو اتار دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو پورا ہمارا یہ کروم فنس نکل کر آ جائے گی جو کہ بہت ہی اچھا ہماری گاڑی کے اندر لگنے والا ہے دوستو یہاں پر یہ دونوں رول دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ میں ابھی ہے اس میں سے مجھے ایک رول چھوٹا لگ رہا ہے اور ایک رول کافی بڑا سا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ٹائٹ لپٹ ہوا ہے اور یہ لوس لپٹ ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے ہو سکتا ہے یہ بڑا دکھائی دے رہا ہو باقی ایک رول کے اندر ہمیں یہاں پر پانچ میٹر مل جاتی ہے یہ کروم فنس کی جو بیڈنگ بولتے ہیں اس کو تو دوستو بیڈنگ کو لگانے سے پہلے ہماری کار کی جو ونڈو ہوتی ہے اس کو آپ کو اچھے سے ساپ کر لینا ہے اور ساپ کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ میں ایک ٹاول لی ہوئی ہے میں نے تو اس ٹاول سے پوری ونڈو کو ساپ کرنا ہے جہاں جہاں پر ہماری بیڈنگ لگنے والی ہے اس جگہ پر پوری ونڈو کو آپ کو ساپ کر لینا ہے اور اچھے سے ساپ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یہ بیڈنگ ہے اس کے پیچھے جو 3M کی ٹیپ لگی ہوئی ہے اس کو اتار لینا ہے اور اتارنے کے بعد دوستو یہاں پر اس کو چپکانا شروع وہاں سے کرنا ہے جہاں پر ہمارا ونڈو کے اوپر وائزر لگا ہوا ہے اور دوستو یہاں پر میں نے ویڈیو کی سپیڈ کو تھوڑا بڑھا دیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ خراب نہ ہو اور سمجھ میں بھی آ جائے اور دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جہاں پر ہمارا فرنٹ ڈور ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ جو ہماری بیڈنگ ہوتی ہے اس کو کٹ کر دینا ہے میں نے یہاں پر کٹ نہیں کیا ہے اور ایسے ہی سیدھا اس کو پیچھے والے ڈور تک لے کر آ گیا ہوں اور دوستو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے ہی کٹ کر لوگے تو بہت آسانی رہے گی اور اگر بعد میں کٹ کروگے تو تھوڑی سی دکت آئے گی اور اب میں اس بیڈنگ کو یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں اس سیجر کی مدد سے یہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس چھوٹی سی سیجر لی ہوئی ہے میں نے جس سے میں اس بیڈنگ کو کٹ کر رہا ہوں دوستو پھر اب اس کے بعد میں کیا کروں گا جو نیچے والی سائیڈ ہوتی ہے ہماری ڈور کی اس پہ میں اس کو لگانا شروع کروں گا دوستو آپ کو بھی کچھ اس طریقے سے اس کو لگا لینا ہے اور یہاں پر میں اس کو پہلے ہی کٹ کر دے رہا ہوں اوپر سے میں نے ابھی نئی کٹ کری ہے اس کو بعد میں کٹ کروں گا لیکن فیلال میں نے پچھلے والے ڈور کی یہی سے کٹ کر کے اور اب اگلے والے ڈور پہ اس کو لگانا شروع کر دیا ہے اور دوستو فرنٹ والے ڈور میں ہمیں اس بیڈنگ کو کہاں سے کٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو دوستو جہاں پر ہمارا یہ ریئر ویو میرر ختم ہوتا ہے وہیں پہ ہمیں اس بیڈنگ کو کٹ کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر چپکا دینا ہے اور دوستو اب میں اس بیڈنگ کو یہاں سے بھی کٹ کر دیتا ہوں جو کہ مجھے پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی دوستو اسے کٹ کرنے میں کافی مشکل آ رہی ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو پہلے ہی کٹ کر لینا تو یہاں پر یہ کٹ ہو چکی ہے اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں دوسری سائٹ کے ڈور پر بھی سیم یہی پروسس کرنا ہے اس لئے میں اس ویڈیو میں دوسری سائٹ آپ کو چپکاتے ہوئے نہیں دکھاؤں گا تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا بیڈنگ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو پروٹیکشن فلم لگی ہوئی ہے اس کو اتار دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اسی کے بعد ہماری یہ کروم فینس اچھے سی دکھائی دے گی اور یہاں پر ایک نئے لک والی وینڈو ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہماری ایک سائٹ کی وینڈو کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی بہترین وینڈو اب مجھے اپنی گاڑی کی لگنے لگی ہے کروم بیڈنگ لگانے کے بعد اور دوستو دونوں دور کے اوپر بیڈنگ لگانے کے بعد یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی بیڈنگ بچ گئی ہے ان دونوں رول کے اندر سے تو یہ بچی ہوئی بیڈنگ کو میں یہاں پر لگا رہا ہوں جو ہمارے دور پروٹیکشن بیڈنگ لگی ہوتی ہے بڑی والی اس کے اوپر کروم والی بیڈنگ لگا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے دور اور بھی زیادہ اچھے لگنے لگے گے یہاں پر اور دوستو ہمارا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ہماری اس میں ایک کمی رہ گئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر جا کر دوسری سائٹ تو دیکھ سکتے ہو جو ہمارے دور پروٹیکشن کے اوپر میں نے بیڈنگ لگائی ہے وہ اس سائٹ دونوں دور پر لگ گئی ہے بیڈنگ لگا اور اس دور پر میں چپکا دوں گا کیونکہ دوستو مارکیٹ میں یہ کھلی مل جاتی ہے فٹ کے حساب سے تو مجھے پورا رول نہیں لینا پڑے گا اور صرف دو فٹ لے کر ہی اس کا کام پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ بھی اپنی گاڑی کے دور وینڈو کے لک کو کچھ اس طریقے سے انہینس کر سکتے ہیں اور یہ والی موڈیفیکیشن آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے وہاں پر مجھے میسز کر سکتے ہو اور میرے انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے انسٹاگرام کے لنک کو کمنٹ میں پین کر رہا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ جا کر میرے انسٹاگرام پہ پہنچ سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں فلال اتنا ہی اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے بھائے دوستو